آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چکن لگ کی ریسپی جس کو ہم بہت یسانی سے گھر کے مسالوں کے ساتھ سٹیم کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لی ہیں چکن کے پیسز جن کو میں نے نمک اور لیمن جوس لگا کر چھوڑ دیا ہے تاکہ جو بھی اس کی سمیل اور سارا پانی ہے وہ نکل جائے گا آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اسے رکھا تھا اور اب میں اس کو پانی کے ساتھ واش کر رہی ہوں اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے کٹس لگا لیں گے کٹس یہاں پر میں نے ڈیپ لگائے ہیں اور کچھ زیادہ کٹس لگائے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اندر اس کے جذب ہو جائے اور میرینیشن اس کی زبردست ہی ہو جائے فوکس آدھے ہاں پر میں اس کو پنچ بھی کر رہی ہوں مزیدار سے اور بہت ہی جوسی سے لیک پیس یہ تیار ہوں گے جس طرح سے میں اس کو بناوں گی اپنے فل ریسپی ویسے ہی فالو کرنی ہے نمک اور گارلک پیسٹ لگا کر میں نے اس کو رکھ دیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور پانی اس میں ہم شامل کریں گے تاکہ فرسٹ میرینیشن اس کی اچھے سے ہو جائے فرسٹ میرینیشن اس کی بلکل سمپل سی ہے آپ نے یہ ضرور کرنی ہے اس کے بعد ہی جا کے ہماری لیک پیسٹ جو ہیں بزار جیسے تیار ہوں گے اب اس میں میں پانی ڈال کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور نیکسٹ جو ہماری سیکنڈ میرینیشن ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ مجھے گزر چکا تھا یہاں پر میں نے اس کو سٹین کرنے کے بعد کچھ گھر کے مسالے ایڈ کی ہیں کوئی بھی اس میں بزار کا مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا وہی سیمپل سی نمک مرچ اور حلدی اور کچھ گھرم مسالہ وغیرہ ڈال کے ساتھ ہی میں نے اس میں تینوں سوسز ایڈ کر دی ہیں ایک ایک چمچ ہم اس میں سوسز کی ایڈ کریں گے اب باری اس کو اچھے سے مکس کرنے کی مکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپونس میں آئلیاں گھیجو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ اس میں شامل کر دیں میرے پاس گھیتہ میں نے وہی اس میں دو چمچ ایڈ کی ہیں اب اس کو اچھے سے ہم میرینیٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائے میں اس کو سٹیم کروں گی ویڈاوٹ آئل کے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے پورے لیک کے اندر لگ جائیں مسالہ لگانے کے بعد میں نے اس کو جو ہے پریشر کوکر میں سٹیم کرنا ہے سٹیم میں اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لئے کروں گی جو میرینیشن ہم نے اس کی دونوں کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو بہت کم ٹائم لگے گا گھلنے میں اور اچھا یہ جوسی اور ٹینڈر ہو جائے گا بلکل آسانی سے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ڈاریکٹ بھی سٹیم کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چکن لگ کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب بھی اس کو ہم سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لئے میں نے اس کو ایک باول میں رکھ لیا ہے اور پریشر کوکر میں ایک گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو سٹیم کر لیں گے پچیس منٹ کے لئے پچیس منٹ گزر جانے کے بعد لیک پیس دیکھیں تیار ہے بلوں کے ساتھ یہاں پر سرب کی ہے